بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین بلاول زرداری بھٹو جن کے بارے میں ابھی آصف علی زرداری نے کہا کہ اب میں اپنی پارٹی کی کمان اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کے سپورٹ کر رہا ہوں جیسے یہ کوئی پارٹی نہ ہو گئی یہ کوئی بزنس ہوا جو اپنی اولاد کے سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اب بلاول زرداری امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں سترہ اٹھارہ میئی کو متوقع دورہ ہے وہاں پر ان کی ملاقاتیں انتھنی بلنکن سے ہونی ہیں جیک سیلون سے ہونی ہیں اور ان کی ملاقاتیں سی آئی اے کے ڈریکٹر سے ہونی ہیں اور ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں ہونی ہیں جن کے اوپر عمران خان برملہ یہ الزام لگاتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ کس طرح ان لوگوں نے سازش کی اور پھر جس کو مداخلت ہماری نسی اور باقی تمام ادارے ڈیکلیئر کر چکے ہیں یہ ان تمام لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے محرکات کی ہیں اور یہ کیا حاصل کرنے جا رہے ہیں اس پر میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ گورنر سندھ کا عوضہ نسرین جلیل صاحبہ کو دیا جا رہا ہے مکم کی یہ وہ رکن ہے کہ جب بلطاف حسین کو اسی ملک کا غدار وطن قرار دیا گیا تو نسرین جلیل صاحبہ نے ایک خط اس وقت ہندوستانی ہائی کمیشن کو لکھا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ بجٹ میں ہمارے ساتھ یہاں پر لسانیت ہے ہمارے مطلب اقلیتی بنیادوں پر ایک قسم کا ہمیں تک یہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے تو ہماری مدد کرنے کو ہیں اب انہیں گورنر بنایا جا رہا ہے اور یہ وہی علطاف حسین ہے جنہیں یاد رکھے کہ بیرونی مداخلت کا پاکستان کا ایک سب سے بڑا غدار قرار دیا گیا ہے تو اچانک ایسا کیا ہوا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں یہ بھی محسن داور بھی علی وزیر بھی اور وہ تمام صحافی جو کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھے اسما جہانگیر ہوگی حامد میر ہوگے منصور علی خان ہوگے جتنے بھی صحافی تھے یہ تمام جو اس وقت پاک فوج کے خلاف زہر اگلا کرتے تھے آپ ان کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھیں ان کے ساتھ ساتھ جو ان کی پوری کی پوری ٹویٹر کی ایک برگیڈ ہے یہ تمام لوگ جو انٹی فوج تھے یہ آج سارے فوج کے ساتھ کیسے کھڑے ہوگے اور وہ لوگ جو فوج کی حمایت کا جن پر الزام لگتا رہا وہ آج فوج کے مخالف کیسے ہوگے تو یہ معاملات بڑے عجیب ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی خبر جو ہے کہ اس حاق ڈال اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں دو وزیر اعظم اور دو وزیر خزانہ ہیں دو وزیر اعظم پاکستان میں ہیں ایک وزیر اعظم پاکستان میں ہیں ایک لندن میں ہیں ایک وزیر خزانہ پاکستان میں ہیں ایک وزیر خزانہ جو وہ لندن سے وہاں سے آپریٹ کریں تو جو لندن کے وزیر خزانہ ہیں ان کے اسحاق ڈال صاحب جو کہ ان کی حکومت کے سب سے اہم رکنوں میں شامل ہیں انہوں نے ابھی اعلان کر دیا کہ ارلی الیکشن ہم کرانے کو تیار ہیں اس کی وجہ کیا ہے آخر کیا معاملہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخر میں سب سے اہم صحافیوں کو جنہوں نے بڑی خدمات انجام دیں اس حکومت کے لیے کل ان میں سے ایک صحافی حامد میر صاحب کے لیے وزیر اعظم ہاؤس میں 32 کورسز کا کھانا کھلایا گیا جہاں آپ لنگر خانے بند کریں پناگاہ آپ نے دیکھا میں خود وہاں گیا جو پناگاہ کے انہوں نے حالات کر دیئے بھوکا نہ سیا جو پروگرام اس کے حالات کر دیئے اور ان تمام صحافیوں کو جو ان کی حکومت بنانے میں اتحادیوں سے اور ان تمام لوگوں سے معاملات کرتے رہے ان سب لوگوں کو انہوں نے اب نوازنا شروع کر دیا 32 کورسز کا میل خدا کا خوف کرے یہاں پر مہنگائی کے حالات کیا ہے یہاں پر صحافیوں کے ایک صحافی کے لیے 32 کورسز کا میل مطلب کھانا اتنی بڑی ظلم اچھا سب سے پہلے بلاول زرداری بھٹو کے دورے کی اگر میں آپ کو اس میں تفصیل میں جائیں تو دیکھیں معاملہ ہوا کیا ان لوگوں نے کوشش کی عمران خان نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کی کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ فیض حمید صاحب کو یہاں رکھو اس کی دو وجوہات انہوں نے بتائی ایک جو ہمارے پڑوس میں تعلقات دوسرا موسم انہوں نے کہا یہ سیکیورٹی سیچویشن کو جانتے ہیں اور جو سازش عمران خان کے خلاف ہو رہی تھی جس کا انہیں ادارک ہو گیا پتہ چل گیا انہوں نے جس طرح بتایا کہ ادارے ہماری آنکھ اور کان ہیں ہمیں یہ مکمل طور پر باخبر رکھتے ہیں فیض حمید صاحب کو جس طرح مریم نواز نے بھی پچھلے دنوں میں دیکھیں اتنے بڑے وہ کردار کے ساری اس وقت پوری پاک فوج ہماری آپ کو پتہ ہے ایک بہترین دنیا کی مانی جانی ایک سے ایک بڑا اس میں بہترین سپائی موجود ہے انہیں اب فیض حمید پر جو ٹارگٹ انہوں نے شروع سے رکھا ہوا تھا وہی ٹارگٹ انہوں نے یہاں تک ابھی تک رکھا مریم نواز نے جلسے میں کہا اس کی وجہ یہی تھی کہ فیض حمید صاحب اس سازش کو سمجھ گئے تھے اور وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران خان کے خلاف جو سازش ہے بیرونی سازش ملا کے جوڑ کر ووٹ آف نو کانفیڈنس آنی ہے اب لوگ کہتے ہیں جی انہیں پتا چلا تو انہوں نے کچھ کیا نہیں اب دیکھیں سازش ایک دن یا دو دن میں کمپلیٹ ہوتی نہیں یہ پورا ہوم برک کرنا پڑتا ہے اداروں کو خریدنا پڑتا ہے منحرف لوگوں کو خریدنا پڑتا ہے پھر ان تمام ووٹ کی قیمتیں لگتی ہیں یہ پورا ایک پروسس ہے کسی لئے عمران خان جب تک پورا اعتماد تھے کہ شاید یہ ووٹ آف کانفیڈنس کیونکہ وہ پاکستان کے واحد وزیراعظم ہے جن کے خلاف یہ عدم اعتماد تحریک جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس ان کے خلاف کامیاب ہوئی تو یہ چیز سب سے زیادہ پریشان کن ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مقبول ترین لیڈر جس کے بارے میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کی حکومت کو گرانا نہیں چاہتے اور پھر اچانک پہ سارے اس کا حصہ بنے تو فیض امیر صاحب نے یہی باتیں بتائی تھی یہی وہ سازش تھی جس کا ذکر عمران خان بارہا کرتے رہے جو مراسلہ دکھایا گیا اس پر بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے اور اس کی پھر امریکہ سے آپ کو پتہ ہے ویڈیوز آڈیوز پروف بھی آ چکے معاملہ اصل میں جب اب جو بلاول زرداری بھٹو جا رہے ہیں امریکہ میں ان کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے اور چین نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دی کہ بھائی جی اب ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے اپنے پیرانتیں خود کھلو جاؤ کیونکہ وہ تنگ پڑ چکے ہیں کہ ہم ان کو مال دیں یہ مال جاتا کیا ہے آپ کو پتہ ہے جو بالٹی میں پانی آپ بھریں تو جس میں چھید ہو اس طرح ان سب لوگوں کے چھید ہیں وہ پانی نکل کے کہاں جاتا ہے کبھی یہ بھری نہیں جاتی انہیں پتہ ہے ان کو جو دیا گیا وہ سیدھا ان کے اپنے خزانوں میں جانا ہے یہ لوگ وقتی طور پر مہنگائی کم گئی ان کا نعرہ تھا مہنگائی مکاو حکومت مکاو انہوں نے کیا کیا مہنگائی کو چار گناہ زیادہ پر لگ گئے انہوں نے حکومت مکا دی امریکہ کی مدد سے اب جب حکومت مک چکی ہے اور یہ حکومت میں آ چکے ہیں تو حالات آپ کے سم نے ڈالر ایک سو چھہتر سے ایک سو چھہاسی تک پہنچ گیا اینی پچاسی سے ایک سو دس ہوگی گھی بیس روپے مہنگا چاول تین سو روپے مہنگا دالیں بیس روپے مہنگی مرگی تین سو سے ساڑھے پانسو بلکہ ساڑھے چھے سو تک خاد ایک ہزار اوپے سے زیادہ مہنگا لوڈ شیڈنگ اور ناہلی عید کے دنوں میں بھی یہ نہیں کنٹرول کر سکے اور ناہلی کا یہ عالم ہے کہ جنرل مضمل حسین جو وابڈا کے چیرمین تھے جنہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے پوری ویڈیو آئی پی پیس پہ کی کہ انہیں جب داسو ڈیم اور باشا ڈیم اور محمد پیت انہوں نے پوری تفصیل سے بتایا پورا پروجیکٹ انہوں نے اب سطیفہ اسی لیے دیا کہ ایک ناہل شخص کے سامنے ابھی آپ دیکھ لیں میرے ساتھ ویڈیو چل رہی ہوگی کہ یہ موجود ہے کہ کس طرح ایک فرشناس جو وہاں پر افسر ہے وہ شہباز شریف کو بتا رہا ہے کہ یہ جو منصوبے آپ بتا رہے ہیں روڈوں کا پنجاب کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں یہ غلط طریقہ ہے آپ دونمری کر رہے ہیں اسی طرح جنرل مضمل حسین نے کہا میں ایسے شخص کے نیچے کام نہیں کر سکتا یہ مارا سطیفہ اور وہ چھوڑ گئے اب معاملات یہی ہیں اب ان کو اس مہنگائی کو یہ ختم نہیں کر سکے کسی صورت میں اب کل خود جب اپنے مو سے اسحاق دار اطراف کر رہے کہ یہ مہنگائی ہمارے قابو سے باہر ہے جس طرح آپ کی ایک شخص کی دھوتی نیلی روز ٹانگیں نیلی ہو جائیں تو بجائی یہ کہ وہ اپنی ٹانگیں دھونے کہ اس نے دھوتی بدلنے کہ وہ اپنی ٹانگیں دھوتا رہا یہ وہی کام کرتے رہے حکومت ختم کرنے ہم سمجھاتے رہے کہ مہنگائی انٹرنیشنل مسئلہ ہے یہ کسی کا قصور نہیں ہے انہیں سمجھ نہیں آئی اب جب یہ خود آئے انہیں سمجھ آگی کہ مہنگائی تو ان کی کنٹرول سے چار گنا زیادہ بڑھ چکی ہے تاریخ میں پاکستان کی اتنی مہنگائی آج تک نے جو انہوں نے کر دی آتے ساتھ اب یہ لوگ چائنہ سے جب بالکل انہیں صاف ٹکا جواب مل گیا اس کے ساتھ سعودی عرب نے جواب دے دیا یو ای نے جواب دے دیا اب ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں یا تو یہ اپنے فلیٹ بیچیں اور یہاں لاکر کپڑے بیچنے کی وجہ لوگوں کو ریلیف دیں جو یہ کرنے کو تیار نہیں ہے تو یا پھر یہ لوگ یہ کریں کہ اپنا یہاں پر سسٹم ٹھیک کریں اس کے لئے انہوں نے کیا طریقہ نکالا یہ امریکہ کے پاس جا رہے ہیں وہاں جا کر یہ انہیں کیا بیچیں گے پاکستان کے پاس بیچنے کو اب کیا ہے افغانستان سے یہ لوگ جا چکے ہیں انہیں وہاں اب ان کی ضرورت نہیں ہے انہیں ضرورت پاکستان کے اندر اڈے جس کے اوپر ساری بات ہوتی تھی جو یہ لوگ مانتے نہیں تھے کہ امریکہ نے کبھی اڈے مانگے ہی نہیں اب یہ خود پیش کرنے جا رہے ہیں بلاول زرداری بھٹو پلیٹ میں رکھ کر کہیں گے آئیں آپ ہمارے اڈے استعمال کریں ہمیں پندرہ ارب ڈالر کا ریلیف دیں آپ سعودی ارب یو اے ای اور ان تمام کو پریشرائز کر کے ہمیں ہر صورت میں پندرہ ارب ڈالر کا یہاں پر ریلیف دیں تاکہ وہ ریلیف ہم عوام میں ٹرانسفر کریں اور بتائیں کہ دیکھیں امران خان نے کچھ نہیں کیا ہم نے کیا کچھ کر دیا دوسری طرف امران خان لگتار عوام میں جا کر دن بہ دن مقبولیت کے ریکارڈ لگاتے جا رہے ہیں اور ان کی ٹانگیں واقعی کامپ رہی ہیں کامپ ٹانگیں رہی ہیں بارال اب اس میں یہ معاملات ان کے لیے خراب دن بہ دن ہوتے جا رہے ہیں اور اب مجبوراں اب انہیں امریکہ کے در پر نتیجے میں پاکستان کو ریلیف ملے گا آئی ایم ایف سے ریلیف لیں گے کوشش کریں کہ فیٹ ایف سے نام لکھ لیں ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائے ایکسپورٹ بھی انہوں نے تباہ برباد کر دی ہیں اب یقین کریں ایکسپورٹ بھی تباہ برباد ہوگی فورن ایمٹنس میں اوورسیز پاکستانی کسی صورت اب ان لوگوں کو پیسہ بھیجنے پر تیار نہیں ہے انویسمنٹ پر تیار نہیں ہے وہ سوائے اپنے گھر والوں کے علاوہ ایک روپیہ فالتو بھیجنے کو تیار نہیں تو ایسے حالات میں ان کے لئے حکومت چلانا ناممکن ہو چکا ہے بلکل ناممکن یہ خود چاہتے ہیں اب الیکشن ہوں خاص طور پر جو عوام کا سمندر انہوں نے دیکھ لیا اب اب ان کے پاس اور سیلیکٹر کے پاس کوئی ایسی آپشن نہیں بچی کہ یہ الیکشن کی طرف جائیں ہی جائیں عمران خان کا بیانیاں مکمل طور پر اس وقت سچ ثابت ہو چکا ہے کو سے زیادہ بہتر چلا گیا وہاں کی فورن پالیسی کی وجہ سے وہ وہاں پر روس سے تیس فیصد کم تیل خرید رہے ہیں بڑا ملک ہے تیس فیصد کم آپ کو پتا ہے سستا تیل خریدنا حالانکہ ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ سٹریٹیجک الائنس بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ کسی صورت میں ان کے سامنے نہیں جھکے یہاں بار وہ لیٹ گئے بالکل نہ صرف لیٹ گئے بلکہ الٹے بھی ہوگے کہ لائیں آپ جو کہیں ہم کرنے کو تیار ہے اسی وجہ سے انہیں حکومت تو مل گئی لیکن آپ ان کے گلے میں جو دھول پڑا ہے انہیں بجانا ان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے اب اس صورتحال میں ان کے باس دو ہی راستے بچے ہیں ایک تو یا تو یہ ارلی الیکشن کروائیں اور اس میں سے ناک آؤٹ ہو کے اپنی سیاست فارق کر لیں جو انہیں نظر آ رہے سامنے دوسرا یہ کہ یہ امریکہ کے تھرو دباؤٹ ڈال کر امران خان کے اوپر مختلف طرح کے کیسز کا سلسلہ شروع کریں اس کی بڑی ایک اہم مسال آپ کو مولانا سمیل حق صاحب کا وہ کیس یاد ہوگا جو میڈم طہرہ کے نام سے مولانا سمیل حق نے سینٹ میں کھڑے ہو کر تقریر کی اور انہوں نے بتایا کہ میں کل سے اس نواز شریف صاحب کی حکومت خلاف نکلنے لگاؤں اس کا نتیجہ کیا نکلا اگلے دن میڈم طہرہ آگی اور اسی میر شکیل و رحمان کے چینل نے انہوں کا انٹریویو نیوز دنیوز نے چلایا اور اس کے بعد مولانا سمیل حق نے جب دیکھا اتنی گندگی ایک اچھا نیک صاف انسان اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا میری توبہ میں اپنے مدارس کی منیجمنٹ کی طرح جاتا ہوں میں اس طرف نہیں آتا ان لوگوں نے بھی اب یہی کوشش کی فرہ گوگی کو لا رہے ہیں ابھی وہ علیم خان سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر عمران خان گولف کورس بنا رہا تھا پلازے بنا رہا تھا یہ بنا رہا تھا وہ بنا رہا تھا اب وہ تمام لوگ اب یہی یہاں پر انہی چیز ایک یاد رکھنی چاہیے کہ فرہ گوگی کے معاملے پر تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ جانگیر ترین کو ایٹی ایم کہتے رہے علیم خان کو ایٹی ایم کہتے رہے اور اب مریم نواز صاحبہ کہتی ہے جانگیر ترین میرے والد کی جگہ ہے تو کل کوئی وہ یہ نہ کہہ دیں کہ فرق ہوگی تو میری والدہ مطلب میری بہن کی جگہ ہیں یا میری والدہ کی جگہ ہیں تو پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ بان جائے گا ابھی تک جتنے لوگ انہوں نے ظلیل و خوار کرتے رہے انہوں نے عمران خان کے نام پر ان میں اون چودری بھی شامل ہے یہ تمام وہ لوگ پنجاب میں آج یہ سارے ان کے ساتھ جڑے ہیں عمران خان نے کل یہی بات کی کہ جب لوکل پنجاب سطح پر مجھے یہاں پر ایم پی از نے کہا کہ ہمیں آٹھ سیٹے خریدنی ہیں ایک عرب چاہیے اور ایک عرب لگانے کے لیے یہاں پر لوگ تیار ہیں عمران خان نے کہا میں نے منع کر دیا کہ ان میں اور ہم میں یہی فرق ہے دوسرا جو شخص ارب لگائے گا وہ کل کچھ اور بھی پھر ڈیمانڈز کرے گا اس کے سامنے بلیک میں لوں گے تو یہ کام ہم نے کرنا ہی نہیں جو مجبوریاں اس وقت عمران خان کو دو تہائی اکثریت نہ ملنے کی وجہ سے تحادیوں کے ساتھ الائنس کرنا پڑا کیونکہ اس کی چالیس سے پنتالیس سیٹے کھینج لی گئیں وہ اب عمران خان کرنے کو تیار نہیں اور عوام سے دو تہائی اکثریت ہر صورت میں لینے کو تیار یہی وجہ ہے آپ ان کے جلسوں میں لوگوں کا جوش و خروج دیکھیں جس طرح لوگ آ رہے ہیں جس طرح لوگ مردان سے پیدل چل کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسلامباد منڈی کے قریب کہ جب ہمیں کال ہو ہم اسلامباد پہنجیں تو یہ جلسہ یہ جو جذبہ نظر آ رہا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان کی قیادت میں لوگ اس وقت صرف ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں حقیقی ازادی امریکہ کے تسلط سے نکلنا اب ان لوگوں نے دو چیزیں بڑی چلائیں جیسے وہ گدے کے اوپر زیبرے گا رنگ اور عمران خان نے کہا جی ڈیول سٹیزن اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں آپ دنیا کے کسی ملک کی دوسری شہریت لے لیں وہاں پا رہا ہے آپ ہمیشہ تیسرے درجے کے شہری رہتے ہیں عمران خان نے بلکل درست کہا بلکل درست کہا آپ پاکستانی ہیں آپ کی شناخت پاکستانی ہیں آپ کی زبان اردو ہے لوگ آپ کو پہچانتے ہیں اس نام سے آپ جو ہی اپنی آپ شخصیت بدلتے ہیں آپ جو مرضی کر رہے ہیں آپ تیسرے درجے کے شہری رہتے ہیں گدے کے اوپر زیبرے کا رنگ بلکل درست بات کی دوسرا جو عمران خان کے نام سے وہ جو لائیو انٹریو میں کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکہ میں لائیو تو نہیں جا رہا یہ انہوں نے کلپ کارڈ کے لگا دیا عمران خان نے وہ پوری بات سنے کہ جب انہیں بتایا جا رہا تھا کہ سترہ شہروں میں ایلی ڈیز لگا کے یورپ میں دیکھی جا رہے ہیں تو عمران خان نے پوچھا کہ یہ امریکہ میں بھی جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ ٹائم ڈیفرنس ہے شاید وہاں پر اس وقت لوگ سوئے ہیں جو بھی معاملات ہیں اس پر پوری ویڈیو پڑھی ہے لیکن ان کا ہمیشہ سے کام انہی صحافیوں کا جنہیں یہ بتیس کورسز کا لنچ لیکن حامد میر کے لئے بتیس کورسز کا لنچ وزیراعظم آئے اس پر ظلم کی انتہا دیکھیں اور میں یہاں پنی آنکھوں سے دیکھے ہوں پناہ گاہ میں لوگ یارب بچھرے سسک رہے ہیں ابو اس گرمی میں ان کے لئے کھانا نہیں مل رہا انہیں پانی نہیں مل رہا تو یہ لوگ وہاں بتیس کورسز کا لنچ اس کو قرار ہے ایک شخص کو کیوں؟ کہ اس نے ان کی حکومت بنانے میں مدد کی تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے گوبر کو حلوہ ثابت کرتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلپس نکال کے دو نمبریاں کرتے ہیں بہرحال اس پر انشاءال تفصیل میں پھر بات کریں گے اپنا خاص کھال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو کے لئے جائے دیں اللہ حافظ